hi guys i hope everyone will be fine today we will discuss about that how to book your pt academic exam تو اس کے لیے آپ سب سے پہلے google میں pearson کو سرچ کریں آپ pearson کی ویب سائٹ کو اوپر جائیں آپ کے پاس یہ والا پیج اوپن ہوگا تو اس پیج کے آپ right top corner کو پر 3 bars دیکھ سکتے ہیں ان بار کو آپ کلک کریں تو آپ کے پاس new page اوپن ہوگا اس کے اندر آپ کے پاس سائن ان کی آپشن ہے اگر آپ کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو آپ اس میں لاغ ان کریں ادروائز آپ بوک کا ٹیسٹ کی آپشن کو سیلیکٹ کریں تو نیو پیج میں آپ چیک ٹیسٹ ویلیبیلٹی این بوک اس کی جو آپشن ہے اس کو آپ سیلیکٹ کریں تو آپ کے پاس سرچ کی ایک ونڈو اپن ہوگی اس کے اندر آپ اپنے جو سیٹی ہے جس سیٹی میں آپ ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں اس سیٹی کا نام لکھیں اور اس کو سرچ کریں تو جو بھی سنٹر آپ کے سیٹی میں ہوگا وہ آپ کے سامنے سکرین پر آ جائے گا اور اس کے علاوہ جو بھی سنٹر آپ کے سیٹی سے قریب ترین ہوگا وہ سنٹر بھی آپ کے سکرین کے اوپر آ جائیں گے جیسے ہم نے اسلامباد کو سرچ کیا تو اس نے لاہور اور امرسر کے سنٹر بھی ہمیں شو کر دیئے اس کے بعد آپ کے پاس سامنے کلنڈر اپن ہوگا جو آپ نے سنٹر سیلیکٹ کیا ہے اس میں کون سی ڈیٹ اویلیبل ہے اگر تو کوئی ڈیٹ اویلیبل نہیں ہوگی تو وہ آپ کو بتائے گا آپ اس کو نیکس کریں گے تو آپ کو نیکس منت میں جو ڈیٹ اویلیبل ہیں وہ بتائے گا اور آپ اپنی ڈیٹ کو سیلیکٹ کریں اس کے بعد آپ کو ٹائم ہے اور ٹائم سیلیکٹ کریں جب آپ ٹائم اینڈ ڈیٹ اور سنٹر سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد بک کی آپشن کو آپ سیلیکٹ کریں اور یہ جو بھی آپ نے اپوائنمنٹ بک کی ہے اس کی ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے آ جائے گی پھر وہ آپ سے پوچھے گا کیا آپ کا اکاؤنٹ ہے تو آپ لاغن کریں ادر وائز آپ اپنا پی ٹی کا اکاؤنٹ کریٹ کریں تو آپ create my اکاؤنٹ کی اپشن کو سیلیکٹ کریں اور اس کے اندر آپ اپنا first name last name date of birth ایمیل اڈریس یہ ڈیٹیل آپ ڈالیں اور make sure کہ آپ جو اپنا نام اور date of birth ڈال رہے ہیں وہ according to your passport ہو کیونکہ test کے لیے passport as a id use ہوتا ہے اس کے بعد آپ continue کریں تو further details آپ سے آپ کی residential details مانگی جا رہی ہیں آپ کا phone number ہے اور اس کے بعد آپ create account and continue booking کریں تو آپ سے further question وہ پوچھے گا کہ which language do you speak at home جو آپ language بولتے ہیں وہ بولیں آپ اپنی identification document کی جو option ہے اس کو select کریں اس کے بعد time and conditions ہے اس کو آپ click کریں اس کے بعد وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ department of home affairs of australia and new zland کو and new zland کو اپنی test reports send کرنا چاہتے ہیں اگر تو آپ کی option yes ہے تو آپ اس کو check کریں otherwise آپ uncheck کر دیں تو یہ compulsory نہیں ہے اس کے بعد آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کو ptee کے بارے میں کیسے پتا چلا اور آپ کس country کے لیے ptee کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے بعد multiple option ہے جس country کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں کوئی ایک option آپ select کریں اس کے بعد آپ what describe your best basically آپ current situation کو کیا describe کرتا ہے آپ student ہیں high school کے ہیں یا university کے وہ mention کریں اگر آپ full time work student work کر رہے ہیں وہ بتائیں آپ اس کے بعد آپ ptee کیوں کرنا چاہتے ہیں تو یہ multiple options ہیں اور اگر آپ ptee کرتے ہیں تو آپ کس level کی study کے لیے آپ apply کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے سامنے آپ multiple options ہیں آپ ان میں سے کسی ایک کو select کریں جو آپ کو suit کرتی ہے اور آپ کس field کے اندر study کرنا چاہتے ہیں تو جو بھی آپ کی field ہے آپ اس field کو select کریں اور next کے option کو دبائیں تو جو details آپ نے اس further questioning کے اندر آپ نے ڈالی تو وہ آپ کے سامنے ہے اگر تو یہ سارا correct ہے تو آپ next کی option کو دبائیں تو term and condition کا page آپ کے سامنے page ہوگا open ہوگا جو admission policy ہے کہ آپ نے test والے دن کتنا time پہلے آنا ہے یا آپ نے کون سی idea آپ کے اپنے ساتھ لے کے آنی ہے تو وہ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اور اس کے بعد cancellation policy ہے کہ آپ test کو کتنے دن پہلے cancel کر سکتے ہیں آپ کو کتنا refund ہوگا تو یہ cancellation policy ہے اس ساری policy کو پڑھنے کے بعد آپ اس کو agree کریں اور اس کے اندر دوبارہ سے آپ کے پاس آپ نے جو appointment select کی ہے اس کی ساری details ہیں اگر تو یہ ساری details okay ہے تو آپ proceed to check out کریں اس کے بعد آپ کو بتائے گا کہ آپ کے test کی total cost کتنی ہے تو آپ again اس کو review کریں اور proceed to check out کریں تو اس کے بعد آپ سے وہ payment details کے بارے میں پوچھے گا تو payment details کے اندر اگر آپ کے پاس کو voucher یا کوئی promotion code ہے تو آپ اس option کو select کریں اگر نہیں ہے تو آپ simply جو credit card کی details ہیں اس details کو ڈالیں card کا number ڈالیں اور جو security code ہے وہ ڈالیں expiry date ڈالیں اور billing detail جو ہے اس کو add کریں جب آپ یہ ساری information add کر دیں گے تو آپ کے پاس جو آپ next کریں گے تو submission کی option ہے گی تو آپ اس کو submit کر دیں جب آپ submit کریں گے تو آپ نے جو email address دیا ہوا ہے اس email کے اندر آپ کی جو billing invoice ہے وہ بھی آ جائے گی اور آپ کی test کی detail بھی آ جائیں گی تو make sure جب آپ test دینے جائیں تو اپنے ساتھ password as id لے کے جائیں thank you very much